بجلی کے بھاری بلوں سے ملتان کے عوام پریشان امیر آباد کے مکینوں کا مہنگائی کے خلاف احتجاج بل نظر آتش مزہرین کی حکومت کے خلاف ناربازی مزید بتائیں گے شکیل سلطان عجیب بلکل نگران حکومت کے جو مہنگائی کے کاری وار ہیں انہوں نے عوام کو بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہے کہیں ہرطال ہے تو کہیں احتجاج ہے لوگ جو ہیں وہ اس وقت نواپور روڈ ملتان کی بات کی جائے تو تاجر ازاد اور علاقہ مکین بلوں کو ہاتھ میں پکڑ کر روڈ پر سراپے احتجاج ہیں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے یہاں پر ناربازی بھی کر رہی ہیں اما کیا کہنا چاہیں گے کتنا بل آیا ہے کتنی مشکلات ہیں اس حوالے سے اسی گریب آدمی آئے تھا ایک کام باندھا دنیا تو مگے آئیوی آئی نہیں کر دیتی کمام آگے تھا بل پر آگے پانی تو باز آ رہا ہے زیدہ نور بھی پیڑا ہو گیا خدا دا واسطہ ساڑے رحم کرے بیوہ اور تنا سیدہ سارا روڈ جدہ پانچ سال ہوگے روڈ ٹوٹے نوں پانی ہون پائے ہو بھی ٹھیکے دار بھی پیسے مگدر سن پنیا پنیا ہزار دیا تھوڑے گلیاں جو پانی پونے ہیں جب بجی دا بلہ پچی بچی ہزاری کی پکھا ساڑھا پچی بچی ہزار پی آیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنا بھی لائیا ہے کیا بھرنا آسان ہے ہمارے ساتھ تاجر بھی موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس مارکٹ کے دکان داروں کا کتنا بھی لائیا ہے کیا وجہ ہے یہ اتنا بھی لائے گا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتجاج پر مجبور ہیں سار بل بیس دار تیس دار ایسے بل آ رہے ہیں ان ناکام حکمرانوں کی ناکام پولیس کے کی وجہ سے آج ہمارا ملک تباہ ہو چکا ہے پہلے ہم آٹا چینی گی پتی کے رونا رو رہے تھے اور دو ٹیمپ کھانے کے یعنی کہ ہمارے لئے بہت محال تھا اب انہوں نے بجلی بمب ہمارے پر ڈال دیا ہے اتنے بل آ گئے ہیں کہ آج کاروبار ہمارے اتنے نہیں ہیں اور بلوں میں اتنے ٹیکسٹ ڈال دیا ہے کہ جتنا ہمارے بل نہیں ہیں اتنے انہوں نے ٹیکسٹ ڈال دیا ہے ہمارا حالات بہت خراب ہیں ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں یہ لوگ تو جب حکومت کرتے ہیں ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہم تو کہیں جا بھی نہیں سکتے ہمارے حکومت بالا سے گزارش ہے کوئی ہم پر رحم کیا جائے کوئی ہمارے قرم کیا جائے کہ ہمارے یہ روڈ بھی ہمارے ٹھوٹا ہوا ہے پانچ سال سے یہ روڈ بھی نہیں بڑھ رہا اور ہمارے کاروبار بھی تباہ ہو چکے ہیں اور ہمارے یہاں جو جتنے بھی تاجر حضرات ہیں وہ دکانے کرائے والے وہ بھی چھوڑ کے جا چکے ہیں مشکلات میں پہلے بھی مشکلات میں زندگی گزر رہی تھی اوپر سے بجلی کے بلوں نے کمر توڑ کر رکھ دیا ہے تاجر اور عام شہری جو ہیں وہ اس سے سراپہ احتجاج ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ بجلی کی قیمتوں کو کم کریں بجلی کے بلوں سے ٹیکسس کو ختم کریں تاکہ بجلی کا بل جو ہے وہ کچھ حلقہ ہو سکے اور غریب جو ہے وہ آسانی سے بجلی استعمال بھی کر سکے اور زندگی بھی آسانی سے گزار سکے بہت شکریہ آپ کا شکل سلطان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آئین کی بالا دستی الیکشن مہنگائی بجلی اور پیٹرولیوم اصموات میں اضافے کا معاملہ پاکستان بار کونسل نے کل ملک بھر میں مکلا ہر تال کی کال دے دی سیکرٹری پنجاب بھار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مکلا کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے سیکرٹری پنجاب بھار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان بار کونسل نے کل ملک بھر میں مکلا ہر تال کی کال دے دی ہے آئین کی بالا دستی الیکشن مہنگائی بجلی اور پیٹرولیوم اصموات میں اضافے کا یہ معاملہ ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں وکلہ کو عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے تفصیلات کیا ہیں جانیں گے مہر عمران سے مہر بتائیے گا شکری ہوئی اور اس کے بعد جو پیٹولیم اور جو بجلی کی جو ٹیم سے ہیں اس میں زائد اضافت ہوئے ہیں اور علاق وران اور جو بیسی اور بیگر جو جو علاق وران ہوتے ذران ہیں ان کو بجلی کے ٹیکسز پری ہیں اس کے خلاف بھی جو ہے وہ ہر تال جو ہے وہ کل کی جائے گی بقیدہ طور پر نوٹس کی سنجاری اور اساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ملک سے بہت سے لوگ لاپتہ ہیں اس کے ساتھ ہی جوڈیشل کمیشن میں جو ریفرنسز دیر کیے گئے پھر جزیز بھی کہا ان پر بھی جو فیصلہ ہونا تھا یہ اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گئے رہے حال حکومت پارٹیز جو ہے وہ نگران حکومت بلا کر اس مشاورت کرے اور ملک کی جو معاشی شورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو عملی اضامات حکومت کی جانے سے کیے جانے چاہیے ہیں ان تمام چیزوں کو ایجنڈا بناتے ہوئے پرستان بار کانسل نے اس طور پر کل کے لیے ملک بر میں بکلا ہرطال کا یہ مرابطہ جاری کر دی ہے اور بکلا کو عدایت کی ہے کہ بکلا کل عدالتوں نے کی نہیں ہوں گے اور اپنا جو احساس ہے وہ رکاج کریں گے ہرطال کی شورت میں اور اس میں یہ تمام چیزوں کا حال ہے جس میں ملک میں جو معاشی شورتحال ہے جو مہنگائی پڑھ رہی ہے اس تمام تک شورتحال کے حوالے سے حکومت کو ایک قسم کا جو بتایا گیا ہے حکومت کو یا یہ پرستان جاری کر کے احساس کے حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ آل پارٹیز کی کانسل بلا کر ان تمام تر اقدامات کے ایجنڈے کو دوبارہ دیکھیں اور ملک میں جو مہنگائی کی بڑھتی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے مہنگائی کی بڑھتی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے مہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا سرگودہ میں بی آئی ایس پی آفس میں خواتین خوار انتظام یقینہ اہلی سنٹر میں پانی اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے انتظام مصحی خواتین کا حکومت سے سہولیات فراہم کی فراہمی کا مطالبہ کردے گیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں مصحی خواتین کا حکومت سے سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مزید جانیں گے زوار حسین سے جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں بینظیر انکم سپورٹ آفس میں سرگودہ میں یہاں اگر دیکھا جائے تو گرمی کی شدت ہے یہاں بلکل بجلی گئی ہے خواتینوں حضرات یہاں پریشانی میں مبتلا ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے ہوئے ہیں جن کے یہاں بہت ہی مسائل ہیں جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں بار بار آنے کے باوجود ہمیں کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے شہری مرسط موجود ہیں ان سے جانیں گے وہ اس وقت سے کیا کہیں گے کہا کہ فلانی تاریخ موانا اٹھویں مہینے کی پانچ ساتھ تاریخ بتائیے نہ آپ ہم نے ان کو کارڈ چیک کر آیا تو کہتے ہیں آپ چلے جاؤ اگلے شال میں آنا جو ساروں پنشنوں والے ہیں کروڑپتی ہیں ان کے بنا رہے ہیں جو مارے بندے ہیں ان کی بات ہی نہیں یہ سنتے ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں جب آپ میسیج کرتے ہیں تو میسیج میں کیا آتے ہیں آپ کو میسیج جواب آتے ہیں آپ فورا اندراج کراؤ ادھر آتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ چلے جو آپ کا اندراج ہوتا ہی نہیں ہے شہری مہر ساتھ موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے جب ہم میسیج کرتے ہیں تو اندراج کے لیے ہمیں میسیج آتا ہے اور اندراج کرانے کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی یہاں سننے کو کوئی بات راضی نہیں ہے اور میں یہاں دیکھنے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو جو یہاں کا عملہ ہے انہوں نے بھی ہمیں یہاں ریکارڈنگ سے روکنے کی کوشش کی اور ہمیں دھمکییں دی گئیں لیکن ہم یہاں سائلین کی آواز بنا رہے ہیں روحی سائلین کی آواز بنتا ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں بینظیر انکم سپورٹ کے باہر جہاں خواتین و عزرات کی بے پناہ رش ہے اور وہ نالا ہے اس دارے سے کہ ہمیں بار بار یہاں آنے کے باوجود کسی قسم کی سپورٹ نہیں کی جاری ہمارا جو حق ہے ہمیں نہیں دیا جارہا جی بہت شکریہ آپ کا زبار حسین اپٹیٹ کرنے کے لیے محکمہ سہد بھاولپور میں بھرتی ہونے والے درجہ چہارم کے ملازمین تنخواہیں نام ملنے پر سرہ پہت جات ملازمین نے احمد پر شرکے روڈ کو بلوک کر دیا مظاہرین کی جانب سے شدید نعر باسی کی گئی ملازمین کا حکام سے تنخواہوں کی فراہمی کا مطالبہ مظاہرین کے جانب سے شدید نعر باسی کی گئی ہے آپ کو بتائیں محکمہ سہد بھاولپور میں بھرتی ہونے والے درجہ چہارم کے ملازمین تنخواہیں ناملنے پر سرابہ احتجاج ہیں سیکٹری آرٹی باہولپور کی کاروائیاں جاری فٹنس سرٹیسکیٹ پر پورا نہ اترنے والی چاہست گاڑیوں کے چلانس اور ٹرانسپورٹرز کو موقع پر ڈیر لاکھ شرمانے آئے کیے گئے مزید جانیں گے تاہی جوئیہ سے تاہیر اپڈیٹ کیجئے گا اب بلکل جی پنجاب حکومت کی ہدایت پر انٹی سموگ کاروائیوں کا غاز کیا گیا ہے ٹرانسپورٹ کے تحت جو دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیاں کی جاری ہیں ہمارے ساتھ سیکٹری آرٹی موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں مہم کہیے گا سموگ جو ہے وہ بہولپور میں بھی اب کافی ہم دیکھنے میں آ رہی ہے اور جو کاروائیاں ہیں وہ ابھی تک کتنی کی جا چکی ہیں جی بلکل آرٹی آفیس بہولپور کی طرف سے ڈیلی بیسز پر زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ہم نے لاسٹ منت سکس سکس وییکلز کا چلان کیا اور اپروکسی میٹلی ڈیر لاکھ جرمانہ ان پر امپوس کیا ہے اس حوالے سے ہمیں ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کی طرف سے بہت سیکٹری ٹرانسپورٹ صاحب کی بھی سٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بھی گاڑی ہے جس میں ایکسیسیف سموک ایمیشن ہو اس کے خلاف ہم سختی سے ایکشن لیں گے اور وہ ہم ڈیلی بیسز پر کاروائی کر رہے ہیں مہاولپور میں کب تک یہ جائی رہے گا آپ کا جو کیمپین ہے دیکھیں جب تک وائیلیشن ہمیں ملے گی ہم ایکشن لیں گے اور ایکشن لینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وائیلیشن ختم ہو اور سموک ایکسیسیف جو وہی ہی کلز ہے وہ اپنی گاڑی کے جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ کام کروائیں منٹیننس کروائیں اور سموک ایمیشن جو ہے وہ کم سے کام ہو منیموم ہو دیکھیں جی کاروائیاں جو ہے وہ کی جا چکی ہیں اور جو سلسلہ ہے آگے سموک کا سیزن آ رہا ہے تو اس سے قبل جو ہے کاروائیاں تیز کی گئی ہیں اور جو دوان چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں اور جو منٹیننس سرٹیف کے جن کے پاس نہیں ہے ان کے خلاف بھی جو کاروائیاں ہیں ان کا کیا کہنا تھا جانیں گے آشر اشفاق سے آشر بتائیے گا جی بالکل ڈیرہ غازی خان ظلے میں دنگی اور ملیریا وبا جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے اور اس حوالے سے محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں وہ خصوصی طور کے اوپر مختلف علاقوں میں جہاں دنگی کے حوالے سے سروے کر رہی ہیں وہیں ملیریا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی محکمہ صحت کی ٹیموں کی جانب سے شہریوں کے کیے جا رہے ہیں سی ای او ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ادری صاحب سر کیا کہنا چاہیں گے ڈنگی کے کتنا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ظلہ ڈی جی خان میں اور ملیریا کی اس ٹیم لی ٹیسٹ کیا صورت ہے بسم اللہ الرحمن یکم جنری دوہزار دیس سے اب تک آج تک ہمارے پاس ففٹین کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ڈنگی کے حوالے سے جن میں سے سات کیسز کی ٹریول ہسٹری ہے ہم نے مختلف جگہوں پہ کیمپ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ملیریا کے ان کی جو ریپورٹنگ آ رہی ہے اگر کہیں پہ وان سیکسٹی فائف کیس پیشنٹ چیک کیا جا رہے ہیں تو ان میں سے ملیریا پاسٹیف جو کیس آ رہے ہیں وہ تین ہیں یا چار ہیں اور وان ٹوئنٹی تھری کے اگرز چار یا پانچ کیسز آ رہے ہیں ادرویز ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ملیریا کے حوالے سے ہمارا ایک سنٹریک خار فورٹ منڈرو ٹی ایچ کیو خار تو وہاں سے میکسیمم ریپورٹ پیشنٹ ہو رہے ہیں ملیریا کے جب ہم نے انویسٹی گیٹ کیا تو فاسٹ تری جو کیسز تھے وہ جسٹرک راجنپور کے تھے جو ٹائملی ریسپانڈ ہو گئے تھے تو ابھی ہم نے اپنی ایکٹیوٹی مزید جو ہے نا تیز کر دی ہیں اور کیمپ لگانے شروع کر دی ہیں چار سے پانٹی میں ہماری ڈیلی بیسس پہ مختلف جگہوں پہ ملیریا کے حوالے سے سکریننگ کر رہی ہیں کیمپ کر رہی ہیں فری ٹریٹمنٹ دی جاری ہے اس حوالے سے ہمیں پریما کو ان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی فلفل کر رہے ہیں اپنے گھروں کو صاف رکھیں پانی کو پانی کہیں کھڑا نہ ہونے دیں کوڑا کرکٹ جو ہے نا اس کو طالف کر رہے ہیں اور خاص کر اور مغرب کے درمیان جو ہے نا فل سلیپ والی شارٹس وغیرہ یہ پہنے جی بلکل ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاط برتی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے جبکہ ملیریا کے حوالے سے بھی کافی زیادہ افواہ ڈیرہ غازی خان میں پھیلی ہوئی ہے کہ ملیریا کے جو کیسز ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے محکمت صحت کی ٹیمیں جو ہیں مختلف علاقوں میں بقادہ طور کے اوپر ملیریا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کر رہی ہیں اور یہی کہنا ہے کہ ملیریا کے جو کیسز ہیں وہ ایک سو ساٹھ پینسٹھ میں سے صرف تین سے چار پانچ کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں جبکہ اس حوالے سے محکمت صحت کی جو ٹیمیں ہیں مختلف علاقوں میں کوہ سلمان کے علاقوں میں بھی اس ٹائم موجود ہیں اور بقادہ طور کے اوپر شہریوں کی جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ آشر میکمہ ایڈوکیشن ملتان نے دینگی بچاؤ مہم کے حوالے سے ہدایہ چاری کر دی بچے گھر میں دینگی ایکٹیوٹیز کے سبوت ہیڈ مارسلز کو دیں گے مراسلے کے مطابق بچوں کے گھروں میں دینگی ایکٹیوٹی ریپورٹ ڈی ای اوز کو بھیجیں گے بچوں کو دینگی بچاؤ مہم سکھانے کا مقصد بچوں کے صحت کو بہتر بنانا ہے کمیشنر ملتان آمر کھٹی کی زلیت صدارت بچلی چوری روک تھام بارے چار سے اچلاس ایڈویجنل نفات کمیٹی کے پہلے اچلاس میں سخت اقدمات کا فیصلہ کمیشنر کا کہنا ہے کہ بچلی چوروں کو گرفتار مقدمات درج کیے جائیں گے بچلی چوروں کا بچلی کنیکشن منقطاع کر دیا جائے گا بچلی چوروں کے خلاف ٹریک ٹاؤن میں زلیت انتظام یا پولیس کی معاونت حاصل ہوگی کمیشنر ملتان آمر کھٹی کی زلیت صدارت بچلی چوری روک تھام بارے جائزہ اجلاس ہوا دیویجنل نفات کمیٹی کے پہلے اجلاس میں سخت اقدامات کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کمیشنر ملتان کے مطابق بچلی چوروں کا بچلی کنیکشن منقطاع کر دیا جائے گا بچلی چوروں کے خلاف ٹریک ٹاؤن میں زلیت انتظام یا پولیس کی معاونت حاصل ہوگی کمیشنر ملتان آمر کھٹی کو ڈاپٹی کمیشنر عمر جہانگیر کا قلعہ کوہنا اور حاجی کیم کا دورہ ڈاپٹی کمیشنر عمر جہانگیر نے قلعہ کوہنا کی اپگریڈیشن منصوبے پر بریفنگ دی کمیشنر کی قلعہ کوہنا پر تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا حکم کمیشنر کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے قلعہ کوہنا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کے لیے تاریخی پیکج دیا ہے قلعہ کوہنا اور درباروں کی لینڈسکیپنگ اور فصیل تعمیر کی جائے گی میکمہ آقاف حج اور پولیس سمیت تمام دفاتر کو متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت شاری کر دی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے محمد عبرانہ سے بتائیے گا میں اس وقت جتوئی کے نوہائی علاقہ جھگی والا میں موجود ہوں جہاں پر ڈریکٹر زراعت ہیں جو مہار آبت صاحب نے اچانک یہاں پر کپاس کی فیلڈ کا ویزر کیا ہے اور یہاں کپاس کی فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے مختلف بیماریوں کے حوالے سے بھی یہاں پر معاینہ کیا ہے اور یہاں کی پروڈکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے یہاں پر معاینہ کیا مزید ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم والسلام جیسے سر آج کے ویزرٹ کے حوالے سے بتائیے گا کپاس کی فیلڈ بھی آپ نے ویزرٹ کیا اور بھی کر بھی رہے ہیں اور پروڈکشن کے حوالے سے بتائیے گا اور آپ کے ٹارگٹس ہیں جو اس حوالے سے بتائیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پجاب اگری کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے کپاس کی فصل کی زیادہ پیداوار کے لئے متحر رہے گا اس میں سی ایم صاحب کا ویزن بھی ہے جس میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ پیداوار کے لئے کوششیں جو ہے بروے کار لئے جا رہی ہے آج میں نے جتوئی کا آیا ہوں میں یہاں پہ تحصیل جتوئی میں ایک لاکھ سے زائد رقبہ کے اوپر کپاس کارشت ہے اور جس طرح کے دوسرے تحصیلوں میں دوسرے لاکھوں میں سفید مکھی کا حملہ بڑھا ہے وہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ فصل جو بہتر ہے محکمد رات کی ٹی میں جہاں پہ الڈ ہے جہاں پہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی سربراہی میں ریونیو ڈیپارٹمنٹ جہاں پہ الڈ ہے ہمارے سیکٹر اگری کلچر جو ہے وہ افتخار علی صاحب کی سربراہی میں جو ادر ونگز ہیں ہمارے اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کہ وہ جہاں پہ سرویسز دے رہے ہیں تحصیل جتوئی انشاءاللہ جہاں پہ بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کرے گی نہ صرف ہمارے ڈیسٹر کی پیداوار میں بلکہ صوبے اور ملک کی پیداوار میں اس کا بڑا ایک رول ہوگا کوئی میسیج دینا چاہیں کسانوں کو کاشکاروں کے لیے میسیج یہ ہے کہ جہاں پہ پانی جہاں پہ کچھ سوچ رہے ہیں کہ پانی نہ لگایا جائے پانی فوراں لگائیں چھ سات دن کے وقفے سے زمین جو آپ کی تر وطر حالت میں رہے اسے سفید مکھی کا حملہ جو ہے اس کو کابو کرنے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ جہاں پہ ہارڈ پینڈ ہے پانی تھوڑے سے کڑوے ہے وہاں پہ سلفورے کے سر کا تیزاب ہاں پہ ضرورت کے تیزاب ویسے آپ جنرل رکمنیشن میں نہیں ہے سلفورے کے سر کا تیزاب گندر کا تیزاب یہ جہاں پہ پانی کروا ہے زمین جہاں پہ سخت ہے تو وہاں پہ چار سے پانچ لٹر فی بگا کے حساب سے کاش کر ضرورت تیزاب کا فلڈ کرنے اسے زمین کے ساخت تھوڑی سی بیتر ہوتی ہے اور کپاس کی فصل سنبھلنے میں مدد ملے گی جی جیسا کہ آپ نے ان کی زبانی سنا ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں کپاس کی فیلڈ کو اور یہاں پر ڈرائی نہ ہونے دیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے مطابق یہاں پر لازمی ان پر عمل کیا جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو تحصیل کے جتوئی کے اندر ہے جو کپاس کی فیلڈ ہے وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا یہ ہوف فول ہے کہ انشاءاللہ جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے پروڈکشن کے حوالے سے وہ مکمل کیا جائے گا اور کسانوں نے بھی یہاں پر بہت زیادہ اچھی بہت شکریہ عبرانہ آفٹرنون سکولوں کے سٹاف کے لیے خوش خبری ملتان ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آفٹرنون سکولز پروگرام کے بقای اجات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں آفٹرنون سکولوں کے سٹاف کے لیے خوش خبری ہے ملتان ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آفٹرنون سکولز پروگرام کے بقای اجات جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بقای اجات کی ادائیگی کے حوالے سے وضاحتی نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے موجودہ ریلیز میں بقای اجات کی مطمئے ملین جاری کر دیا گئے ہیں بقای اجات فرمز چل زلہ سے سکولوں کو منتقل کیے جائیں گے